بسم اللہ الرحمن الرحیم مار پیٹ رہے ہوں گے تو اس میں اکل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے لوگ مزاک اڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہ جو نیوٹرل لوگ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ووٹروں کے ساتھ ہمدردی اپنی جگہ پہ پاکستان پیوچ پارٹی کے ووٹر جشن منا رہے ہیں ان کی خوشیاں اپنی جگہ پہ لیکن گزارش یہ ہے کہ پاکستان کا وہ طبقہ جو پاکستان میں جمہوریت دیکھنا چاہتا ہے پاکستان میں جمہوری روائیت دیکھنا چاہتا ہے جو آپ کے ساتھ صرف اس لیے تھا جو پی ڈی ایم کی حمایت صرف اس لیے کر رہا تھا کہ آپ کسی اصولی موقف پر کٹھے تھے کہ پاکستان میں جمہوری روایت کو ہم نے جاگر کرنا ہے اور کو ترویج دینی ہے اور جناب کے یہ کہ پاکستان کا نظام ٹھیک کرنا ہے وہ نظام جو ستر سال سے ہمیں لڑواتا آیا ہے ہمیں بڑھواتا آیا ہے اور خود حکومت کر لیتا ہے اور جناب وہ کہ پاکستان کی سیاست میں ان کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے یہ وہ ذریعی حصول ہیں جن کی وجہ سے پی ڈی ایم کی حمایت کرنے والے لوگ برحال کر رہے تھے یا کر رہے ہیں اب معاملہ ہے ایک سیٹ کا اور کیا آپ کل رات سے ٹویٹو ٹویٹ ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں مریم صاحبہ ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحبوں دونوں گتھم گتھا ہیں آپس میں بلاول بھٹو صاحب دورا سیانے ہیں اور مریم نواز صاحبہ ذرا جذباتی ہیں لیکن قصر کسی نہیں اٹھا رکھی ہوئی میں پاکستان پیوز پارٹی سے بھی معذرت اور پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ ایک سیٹ کے اوپر الیکشن کر ہوا اور جناب آپ ایک دوسرے کے اوپر الزامات کے بہتان لگا دیا آپ نے ڈھیر لگا دیئے تو پھر وہ فارمولا ٹھیک ہے نا کہ جب وہ لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں یا وہ لوگ جو پاکستان کی سیاست میں اپنے آپ کو غیر متعلق سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام ہی گندہ ہے یہ لوگ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو ووٹ ڈالا جائے تو وہ پھر ٹھیک سمجھتے ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ فوج کو بلائیں وہ بھی آپ کے بارے میں نہیں ہے فوج کا کام کیا ہائل ایکشن کروانا تو پائنفر کدہ کم ہے جب آپ ایک دوسرے پر اسی طرح کے الزامات لگائیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل رات کے الیکشن کے اوپر ڈسکا کے بعد ڈسکا الیکشن کے بعد یہ الزام بسیکلی آپ پاکستان پیپرز پارٹی پر نہیں لگا رہے یہ الزام ہم نے پاکستان کے نئے الیکشن کمیشن کے اوپر لگایا ہے کہ دھاندلی ہوگی یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جس نے جب دھاندلی ہوتے دیکھی تھی تو ڈسکا میں اس نے وہ کیا کہتے ہیں یلو کارڈ کے گرین کارڈ کے وہ پیلا کارڈ یا وہ ریڈ کارڈ جو ہوتا ہے وہ دکھا کے ایک پارٹی کو باہر کر دی گئے یعنی پارٹی کو باہر سے مراد یہ ہے کہ الیکشن نمہ اس نے کروا دیا اور سپریم کورٹ تک اس نے سٹینڈ لیا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے میں نے جو فیصلہ کیا وہ ٹھیک ہے الیکشن دوبارہ ہوگا کیونکہ وہاں پر بے ذابطیاں ہوئیں مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر گولی کس طرح چلی کوئی چلی گولی جو اس طرح ڈسکے میں چلی تھی کوئی بندے مرے یہاں پہ اللہ تعالی رحم کرے کوئی امن و امان کا مسئلہ ہوا کیا کوئی پولنگ کا عمل سلو ہوا کیا جو کیا کہتے ہیں وہ پریزائیڈنگ افیسر اغواہ ہوئے کیا کسی پریزائیڈنگ افیسر نے کہا کہ جنابوں میں گواج گیاں تو اندبوت ہے کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہر بندہ انتظامیہ کا الیکشن کمیشن کو اویلیبل تھا اور دفتر میں بیٹھ کے لوگ ریزلٹ وصول کر رہے تھے ہاں یہ جو ٹی وی چینلز ہیں یہ فساد ان کا کھڑا کیا ہوا ہے کہ ہر پندے نے اپنی پارٹی بانی تھی پاکستان مسلم لیگ نون کا ساتھ دے رہی تھی جیو والی پارٹی اور جیو کی اور ان کے نظریاتی تعلیل ملتی ہے اس لیے ان کو لگا کہ ای آر کے نیتوں اپنا بندہ جتنا چاہید ہے اے آر وائے وہ جو اسٹیبلشمنٹ کا کہلیں کہ اس کے اوپر الزام ہے کہ جی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی پی آر کمپنی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی چونکہ بہت برے طریقے سے ہاری یا دور دور تک اس کا کہیں نام و نشان نہیں تھا تو لہٰذا اس کے پاس کیا آپشن تھی کہ نون لکی امایت کرے نون لکی امایت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب کہ وہ سچ نہیں کوئی بولتا یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیں یہ جو صحافتی ہمارے ادارے ہیں یہ سچ ان کے موں سے کوئی میرا خیال ہے دس بیس پرسنڈ نکلتا ہے کیونکہ ان کے اپنے اپنے سٹیکس ہیں یہ سٹیک ہولڈر ہیں اس نظام کے میں چونکہ اٹھارہ بیس سال سے زیادہ کا عرصہ اگر کہیں آپ وہ کہاں سے بات شروع ہوتی ہے نائنٹین نائنٹین سیمن یا نائنٹی ایٹ ہاں نائنٹی ایٹ لگا لیں نائنٹی ایٹ یا نائنٹی سیمن سے یار ہاں وہ کب بھائی تھے جی اپنا رفیق طارد صدر ہاں نائنٹین سستانوے سے یہ ہم انہی اخباروں اور یہ انہی میڈیا جو الیکٹرانک میڈیا اسی میں کام کر رہے ہیں جب سے یہ آیا ہے تو ہمیں پتا اس فقیر کو پتا ہے اور میری طرح کئی لوگ آپ کو گواہی دیں گے اور آپ کو خود نظر آتا ہوگا کہ سٹیکس ہوتے ہیں یہ میڈیا ہاؤزز کے یہ مالکان کے یہ مالکان اس نظام کا بقاعدہ وہ کیا کتنے سٹیک ہولڈر ہیں تو یہ ان کی مرضیاں ہوتی ہیں کہ یار اس کی بات سننی ہے نہیں نہیں اپنی پارٹی ہے اید کی نون ہے نہیں نہیں اپنی پارٹی پیوز پارٹی ہے اے آر آئے والے جو ہیں وہ آصفلی زرداری کے ساتھ ان کے درینہ تعلقات ہیں اور انہی کے ساتھ ان کو معاملہ اپنا تیہ کرنا تھا کہ یار کہ اسٹیبلشمنٹ والے تک پچھے رہ گئے اب کس کی مائد کرنی ہے تو اب انہوں نے مائد جس کی کرنی تھی وہ پیوز پارٹی ہی بچتی تھی پیوز پارٹی نے الیکشن جیتا یا مسلم لیگ انہوں نے ہارا بحث یہ نہیں ہے بحث کچھ اور ہے بحث وہی ہے جو میں نے آپ سے پہلے کہہ دی کہ پائین یہ بات غور سے سننے کہ جہاں پر اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ویک ہوگی عمران حان صاحب جہاں پر غیر متعلق ہوں گے غیر مؤثر ہوں گے وہیں پر ان کی جگہ لینے کے لیے دونوں پارٹیاں چھلان لگا دیں گی آپس میں کسون مکی ہو جائیں گی ایک دوسرے کے کپڑے بھاڑ دیں گی جس طرح انہوں نے ایک سیٹ کے لیے کیا ہے تو پائین وقت ہے کہ ہم سیکھ جائیں جو میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں اور وہ سیکھنا کیا ہے کہ ہم جمہوری روئی اپنے ٹھیک کر لیں اور اپنے روئیوں میں جمہوریت لیں آئیں اب اگر ہم نیوٹرلی اس حلقے کا جائزہ لیں تو دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پاکستان پیوز پارٹی تین دفعہ انیس اوٹھاسی میں انیس سنوے میں اور دو ہزار آٹھ میں یہ حلقے سے الیکشن جیتی ہے پاکستان مسلم لگ نون دو دفعہ اس حلقے سے الیکشن جیتی ہے انیس سو اترانوے میں انیس سو ستانوے میں پی ٹی آئی ایک دفعہ دو ہزار اٹھارہ میں الیکشن جیتی تھی فیصل ورڈا صاحب اور فیصل ورڈا صاحب جو ہیں وہ ان کو کہا گیا کہ جتوایا گیا تھا اور برحال ہم اس بیس میں نہیں جاتے رات گئی بات گئی کیا گئی بات پہ حجت کرنا بطور پر وین شاکر کے اور ایم ایم اے دوزار دو میں یہاں سے الیکشن جیتی تھی اب کل ایک ٹویٹ بہت سے ٹویٹ ہوئے بہت سے ٹویٹ ہوئے مریم صاحبہ نے بھی کیا گیا الیکشن سٹولن فرام پی ایم ایلین بائی اونلی افیو ہونڈرڈ ووٹس ای سی پی must withhold the results of one of the most disputed and controversial election even if it does not this victory will be temporary and will انشاءاللہ come back to the PML soon اچھا جی اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس پاکستان مسلم لیگ ان کے پاس صرف ایک دلیل ہے دینے کے لیے کہ جناب کہ وہ کیا ہو گیا تھا کہ جی کہ election کا result late آیا result election کا late میں نے کراچی پتا کیا اپنے جو صحافی دوست ہیں ان کا یہ کہنا ہے اب یہ election commission نے کروانا ہے مسلم لیگ انہیں election commission کے پاس مرحل چلی گئے ہوئی ہے وہ کروانے سو دفعہ کروانے لیکن point اس میں یہ ہے کہ جو غیر جانتدار حلقے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آر او صاحب election جو ہے وہ announce کر رہے تھے مطلب جو جو آ رہے تھے کوئی لیٹ نہیں ہوا کوئی رپورٹ نہیں ہوا کہ جی کوئی اغواہ ہو گیا تھا یا کوئی دھند پڑ گی تھی کوئی غیب ہو گیا تھا کوئی سکا فون بند نہیں تھا صرف اور مسلم لیگ نون کے بھی اور پیوز پارٹی کی بھی دونوں طرف کے لوگ آر او کے دفتر میں موجود تھے اور رزلٹ وصول کر رہے تھے لیکن آگے پاس نہیں کر رہے تھے اور میڈیا والے روکے بیٹھے ہوئے تھے یہ تو اس وجہ سے یہ فساد کھڑا ہوا تو اب point اس میں یہ ہے کہ میں صرف اتنی آپ سے گزارش کر دوں کہ یہ لڑائی ہونی ہونی تھی یہ ہوگی مزید ہوگی یہ جون جون عمران خان صاحب بے اثر ہوتے جائیں گے تو یہ دونوں پارٹیاں اپنی جگہ لینے کے لئے آپس میں لڑیں گی مریم بنواز صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں بلاول بٹو زرداری کی موجودگی میں کہا تھا کہ اصل پارٹیاں تو عمام کی دو ہیں ایک پاکستان مسلم لیگ نون اگر ایک پاکستان فیوز پارٹی یہ تو گزبیٹھی ہے یا یہ تو سیلیکٹڈ ہے اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے ہم جو اکٹھے ہوئے ہیں وہ کسی ایک نکتے پر اکٹھے ہوئے ہیں اور وہ نکتہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کا ستر سالہ پرانا نظام تبدیل کرنا ہے جو اپنی مرضی کی کٹ پتلیاں حکومتیں لے آتے ہیں وہ اس کریکٹر کو ہم نے تبدیل کرنا ہے ختم کرنا ہے اور جب وہ ختم ہوگا پھر دو پارٹیاں ہم نہیں رہ جانا ہے اور ہم نہیں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنے ہیں تو وہ تو ہم لڑیں گے وہ تو ہم ایک دوسرے کی مخالفت کریں گے گزارش صرف ایک بطور عام پاکستانی کے یہ ہے کہ اس مخالفت میں اس مخاسمت میں اس حد تک نہ جائیں کہ پھر گالو ہے کہ الیکشن فوج کرائے گی یا الیکشن فلان کروائے گا الیکشن کمیشن کو اتنا ہم جو ہیں وہ زلیل نہ کریں اور جو مطلب کھلے واقعات اگر ننگی آگ سے ہمیں کوئی دھاندلی نظر نہیں آئی تو پھر یہ ہے کہ زبردستی کی ہمیں جو ہے وہ دھاندلی بنانے کی ضرورت میرا خیال ہے یہ کسی کی خدمت نہیں ہوگی اب میرے پاس اور تجزیہ ہے احمد بلال محبوب صاحب کا پل ڈاٹ والوں کا وہ کہتے ہیں کہ جی ابجیکشنز اون این اے تو فورٹی نائن بائی الیکشن اسائیڈ یعنی کہ ارزامات ایک طرف سے only people's party and PSP increase their vote share vote share جائے since 2018 کہ people's party went went up from partly 6 to 22% یعنی اس کے 6 سے 22% vote بڑھے ہیں PSP کے 1% سے 13% تک vote بڑھے ہیں پہلے یعنی 1% تھے 2018 میں اب 13% ہوگے PMLN کا جو share ہے وہ shrink ہوا ہے 27% سے 21% پہ وہ آگئی ہے TLP جو ہے وہ 19% سے 15% پر آگئی ہے but the greatest fall was PTI from 27% to 12% پہ آگئی ہے تو یہ آپ کی کامیہ بھی ہے اپس میں کیوں لڑ رہے ہیں آپ پس میں مت لڑیں پاکستان فیوز پارٹی اور مسلم لی قنون والے جو ہمارے دوست ہیں اور جو رہنما ہیں یہ آپ کی کامیہ کامیہ بھی ہے کہ ایک جماعت جس کو مانگ کھڑا کیا گیا تھا وہ اپنی جیتی ہوئی سیٹ آر گئی اور اس کے ووڈ جو ہے وہ ستائیس پرسنٹ سے بارہ پرسنٹ پر آگئے ہیں یہ مارکہ جو ہے وہ حدف حاصل کر چکے ہیں تو اب لڑکے آپ کس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں ظاہر ہے کہ فائدہ پھر عمران صاحب کی حکومت کو ہوگا زبردستی ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش ہے اگر آپ پس میں لڑیں گے کرنے والے کام کیا ہے کرنے والے کام یہ ہیں کہ مل کے اصلاحات کی جائیں اس طرح کی اصلاحات کی جائیں کہ کل کلا کو یہ جو الزام یہ ترازی یہ بند نہیں چاہیے اس کا نقصان جو ہے وہ ڈیموکریسی کو ہوتا ہے اور پھر بات کرنے والے ان کے پاس تو ہر طرح کی سارے ٹولز ہیں وہ پھر بیٹھ کے بڑے رام سے ان کے جو تجزیہ کہتے کہ یہ سیاست نام تو ایک دوسرے کے خلاف پائیں یہ کرپشن کے الزامات بھی لگاتے ہیں تو ان پر کیا اعتبار کریں گے تو اگر ہم کہتے ہیں کہ فوج الیکشن کرے گی وہ بھی ان کو قبول نہیں تو اس طرح انہوں بلا لی جناب الیکشن کران ماز تھے یا کبھی کوئی اور آگیا وہ نہیں آئے تو پھر انہوں نے کہ اپنا بندہ آج تو اس طرح نہ کریں یہ آپ کی میر بہ نہیں ہے اس زمینی حقائق کو دیکھیں اب معاملہ غور کریں کہ مطلب وہ اتنی کمزور وکٹ پہ عمران خان صاحب پہنچ چکے ہیں کہ بشیر میمن ان سے نہیں سبالا جا اور یہ کمزور جو ہے وہ پی ڈی ہم نے کیا ہے یہ آپ لوگ نے کیا ہے کمزور اب یا تو آپ دو ٹوک بتائیں قوم کو ساتھ بیٹھ کے کہ جی تارگٹ ہمارا چیف ہو گیا ہے ہم نے بس یہ تھا کہ ہم نے اپنے آپ کو اس سسٹم میں دوبارہ سے انسرٹ کرنا تھا وہ ہم نے کر لی ہے عمران ہاں نے پاکستان کڈن 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 باش نہیں بڑھا گئے لیکن بتا دیں کیونکہ اب یہ آئی ٹی کا دور ہے اب یہ منافقتوں ہماری سیاستے جو ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں وہ عادتاً تو ہوتا ہے مسلم لیگ نون کا ووٹر کہے یہ رات جو ہے جی جی کہاں جی تاندلی ہوئی یا پاکستان پیپس پارٹی کا ووٹر جو ہے وہ کہے کہ ہاں جی ہماری کوئی ڈیل نہیں ہوئی میں نہ پاکستان مسلم لیگ نون کو کوئی زیادہ کوئی کرٹیس سائز کرنا چاہ رہا رہا ہوں نہ میں پاکستان پیپس پارٹی کو کہہ رہا ہوں کہ اس نے کوئی ڈیل نہیں کی دیکھیں سیاستدان وہ اپنا فیدہ انہوں نے پہلے دیکھنا ہوتا ہے لیکن بعد صرف میں ان لوگوں کی کر رہا ہوں جنہوں نے پی ڈی ایم کی صورت میں خواب دیکھا اور جن کو آپ نے خواب دکھائے ان کے ساتھ یہ ہاتھ نہ کریں ورنہ کل کلان کو جب پاکستان کے اندر کوئی غیر دستوری کام ہوا تو پھر یہ لوگ آپ سے لا تعلق ہو کے کھڑے ہو جائیں گے اور ہر غیر دستوری کام کو پاکستان کے سیاستدانوں کی ناکامی گردانہ جاتا ہے پہلے ہی پھر گردانہ جائے گا تو آپس میں لڑنے کی بجائے ایک سیٹ کا معاملہ ہے کوئی قیامت نہیں آگئی آپس میں بیٹھیں مبارک بات دیں جب ہی ڈالیں جادو کی جب ہی ڈالیں جو ابھی کرنا ہے حسن اکبال صاحب جائیں مبارک بات دیں پھلوں کا گلدستہ دیں ایک سیٹ کوئی قیامت نہیں آگئی الیکشن کو سیدھا کریں حضور انتخابی اصلاحات کو سیدھا کریں ادروائز جو ہے وہ پھر کوئی جو کیا کہتے ہیں جی کہ وہ شاتر کوئی پھر چال چلے گا مداری پھر کوئی وہ ڈگڈگی بجائے گا اور پھر کوئی سین بدلے گا پھر آپ روتے پھریں گے کبھی آپ لندن کو بھاگیں گے کبھی جناب اپی سی کو بھاگیں گے کبھی کہ دھرنا کر دیں یا ہم وہ کر دیں وہ ان آس چینج لائیں کہ جناب کہ وہ بھی آپ سے تھوڑی دور ہے تو پائن پہلے کامیابی کو پکڑے آپ اس کے گلے بواد میں پکڑیئے گا فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ آپ